ہانی کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک جنگل کو دکھایا جاتا ہے جہاں بگیرہ موگلی کو بھیڑیوں کی طرح دوڑنا سکا رہا تھا لیکن موگلی انسان ہونے کی وجہ سے وہ تو بھیڑیوں کی طرح نہیں دوڑ سکتا تھا بگیرہ موگلی سے کہتا ہے کہ اگر تم باقی بھیڑیوں کی طرح نہیں بھاگو گے تو تم کسی کا سکار بن جاؤ گے لیکن موگلی تو انسان تھا لیکن وہ جنگل میں اس لیے رہ رہا تھا کیونکہ بگیرہ کو بچون میں وہ لا وارس ملا تھا اور بگیرہ نے اسے بھیڑیوں کو سوپ دیا جہاں رکھا نے اسے اپنے بیٹے کی طرح ہی پالا اور ان بھیڑیوں کا لیڈر اکیلا تھا جو کی ایک کافی اچھا بھیڑیا تھا موگلی اب اداس بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ اس بار بھی وہ بگیرہ سے پکڑا گیا تھا اور وہ ایک اچھا بھیڑیا نہیں بن پا رہا تھا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ ٹائم بعد جنگل میں سوکا پڑ جاتا ہے اور جنگل میں ایک ہی جنگل پر پانی بچا ہوا تھا اور جنگل کے سبھی جانور بہاں پر پانی پینے کے لیے آئے ہوتے ہیں بہاں پر کوئی بھی جانور کسی کا سکان نہیں کر رہا تھا کیونکہ بہاں پر سانتی صلاح چل رہی تھی سانتی صلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ جب جنگل میں پانی کم بچے تو کوئی بھی جانور کسی جانور کا پانی پیتے سمجھ سکان نہیں کر سکتا بہاں پر موگلی کے ساتھ سبھی جانور پانی پی رہے ہوتے ہیں بہاں پر سیر خان آ جاتا ہے تو اکیلا موگلی سے کہتا ہے کہ تم میرے پیچھے چھپ جاؤ پھر وہاں سیر خان اکیلا سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر کسی انسان کی خصوہ آ رہی ہے تو کب تک مجھ سے انسانی بچے کو چھپاؤ گے ابھی تو سانتی صلاح چل رہی ہے اسی لئے میں اس انسانی بچے کو چھوڑ دہا ہوں جیسے ہی سانتی صلاح ختم ہو جائے گی میں اس بچے کو کھا جاؤں گا اتنا کہہ کر سیر خان وہاں سے چلا جاتا ہے اب کچھ ٹائم بعد بارس بھی ہو جاتی ہے اور جنگل میں سبھی جگہ پر پانی آ جاتا ہے سبھی بھیڑی چنتہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ لوگ سیر خان سے موگلی کو کیسے بچائیں تبھی موگلی ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں خود ہی اس جنگل سے چلا جاؤں گا تبھی وہاں پر بگیرہ آ جاتا ہے وہ ان بھیڑیوں سے کہتا ہے کہ موگلی صحیح کہہ رہا ہے میں ہی اسے بچ پر میں لایا تھا اور میں ہی اسے انسانوں کے پاس چھوڑنے کے لئے جاؤں گا تبھی رکشہ واہد جاندہ چنتہ میں پڑ جاتی ہے کیونکہ اس نے موگلی کو اپنے ایک بیٹے کی طرح ہی فالا تھا تو موگلی اپنی ماں رکشہ سے کہتا ہے کہ ماں تم چنتہ مت کرو تو میں تم سے ملنے کے لئے جرور آؤں گا پھر موگلی اور بگیرہ وہاں سے چلے جاتے ہیں راستے میں جاتے ہوئے موگلی بگیرہ سے پنچھتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو تو بگیرہ موگلی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں انسانوں کے پاس لے کر جا رہا ہوں کیونکہ تم وہاں پر ہی سرکچت رہو گے تو موگلی کہتا ہے کہ مجھے انسانوں کے پاس نہیں جانا میں کسی اور جانور کے ساتھ اپنا جیبن بتالوں گا لیکن مجھے انسانوں کے پاس نہیں جانا وہ دونوں راستے میں جاہی رہے تھے تب ہی بگیرہ کو کسی کے آنے کا آواز ہوتا ہے وہ موگلی سے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے بھاگو لیکن تب ہی اچانک سے وہاں پر سیرخان آ جاتا ہے موگلی کو بچانے کے لئے بگیرہ سیرخان سے لڑنے لگتا ہے اور موقع واکر موگلی وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن موگلی کو بھاگتا ہوا سیرخان دیکھ لیتا ہے وہ بگیرہ کو ہرا کر موگلی کا پیچھا کرنے لگتا ہے موگلی اپنی جان بچانے کے لئے بھیانسوں پر چڑھ جاتا ہے اسی لئے اس کی جان بچ جاتی ہے یہ سب دیکھ کر سیرخان کو بہت جانا گشہ آ جاتا ہے اور پھر وہ بھیڑیوں کے پاس جاتا ہے وہ اکیلا سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں موگلی کو مار دوں گا لیکن سیرخان موگلی کو نہیں مار سکا اسی لئے وہ اکیلا کو پہاڑ سے نیچے فیک دیتا ہے اور اکیلا وہیں پر مارا جاتا ہے اور سیرخان سبھی بھیڑیوں سے کہتا ہے کہ جب تک مجھے وہ انسانی بچہ نہیں ملتا جب تک تم میرے گلام بن کر رہو گے دوسری طرف ہمیں موگلی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بھیانسوں پر سویا جا رہا تھا وہ سبھی بھیانسے دوسری دسا میں جا رہے تھے تب ہی اچانک سے پہاڑ کا ملمہ نیچے گننے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر موگلی اپنی جان بچانے کے لئے ندی میں کوند جاتا ہے اور وہ ایک سوکے پیڑ کے سہارے سے ندی سے باہر نکل جاتا ہے اس کاران اس کی جان بھی بچ جاتی ہے اور وہ ایک دوسری جنگل میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ جنگل میں جا کر بگیرہ کو آواج دیتا ہے لیکن وہاں تو بگیرہ تھا ہی نہیں اور وہ جنگل کو دیکھنے کے لئے ایک پیڑ پر چڑھ جاتا ہے کہ جنگل کتنا بڑا ہے تب ہی وہاں پر ایک ساپ آتا ہے جس کا نام کاتھا وہ موگلی کو کھانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک بھالو آتا ہے وہ موگلی کو اس ساپ سے بچا لیتا ہے اب موگلی اگلی سومن نند سے جاگتا ہے وہ اپنے سامنے اسی بھالو کو دیکھتا ہے جس کا نام بللو ہے بللو موگلی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری جان بچائی ہے میرا تم پر ایک احسان ہے اسی لئے تمہیں میرا حساب کتاب براور کر دینا چاہیے پھر بلو موگلی کو ایک پہاڑ کے کنارے لے کر جاتا ہے جہاں پر سہد لگا ہوا تھا بلو موگلی سے کہتا ہے کہ تم میرے لئے یہ سہد توڑ کر لاؤ پھر موگلی بیلوں کی سہائتہ سے ایک جگار بنا کر اس پہاڑ پر چڑ جاتا ہے اور وہ سہد کو توڑنے لگتا ہے اسے بہت ساری مدومکھیاں کاٹتی ہیں لیکن وہ اس سہد کو توڑ ہی لیتا ہے اور پھر وہ نیچے آتا ہے وہ بلو سے کہتا ہے کہ اب ہمارا حساب کتاب برابر ہو چکا ہے اسی لئے میں یہاں سے جا رہا ہوں تو بلو موگلی سے اور مدد کرنے کے لئے کہتا ہے تو موگلی منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بغیرہ نے انسانوں کی بستی میں جانے کے لئے کہا ہے اسی لئے میں وہاں پر جا رہا ہوں تو بلو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں خود ہی تمہیں انسانوں کی بستی میں چھوڑاؤں گا اور وہ دونوں انسانوں کی بستی کے اور نکل پڑتے ہیں راستے میں چلتے چلتے ان لوگوں کو رات ہو جاتی ہے وہ انسانوں کی بستی کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں پھر بلو موگلی سے ایک بار اور پوچھتا ہے کہ تم انسانوں کی بستی میں کیوں جانا چاہتے ہو تو موگلی کہتا ہے کہ مجھے بغیرہ نے کہا ہے کہ تمہیں اپنوں کی ضرورت ہے تو بغیرہ موگلی سے کہتا ہے کہ ہم دونوں اپنی ہی یہاں پر ایک بستی بسا لیں گے تم میرے لئے بہت سارا سہید خٹا کرنا یہ بات سن کر موگلی مان جاتا ہے کیونکہ وہ بھی انسانوں کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا اور دوسری طرف ہمیں سیرخان کو دکھایا جاتا ہے جو کی بھیڑیوں کے جھنڈ پر پوری طریقے سے قبضہ کیے ہوئے تھا تبیل اکچہ سیرخان سے پوچھتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو سیرخان کہتا ہے کہ جب موگلی کو یہ بات پتا چلے گی کہ اکیلہ مارا گیا ہے اور سیرخان نے جھنڈ پر قبضہ کر لیا ہے اسی لئے وہ تم لوگوں کو بچانے کے لئے ضرور آئے گا اور میں موقع پا کر اسے مار دوں گا اور یہاں پر موگلی سہد توڑنے کے لئے ایک جگار بنا رہا ہوتا ہے جس میں جنگل کے اور بھی جانبر اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور موگلی اپنی جگار سے بہت ساری سہد کو اکھٹا کر لیتا ہے پھر بلو اور موگلی ندی میں بہت ساری مستی کرنے لگتے ہیں وہ دونوں آفز میں کافی اچھے دوست بن جاتے ہیں تب ہی اچانک سے بہاں پر بگیرہ آ جاتا ہے موگلی بگیرہ کو دیکھ کر بہت جانا خوص ہوتا ہے تو بگیرہ موگلی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں انسانوں کی وستی میں جانے کیلئے کہا تھا تو موگلی بگیرہ سے کہتا ہے کہ میں اور بلو بہت اچھے دوست بن گئے ہیں اور وہ بگیرہ کو اپنے دوارہ سہد اکھٹا کیا ہوا بھی دکھاتا ہے تو بلو موگلی سے کہتا ہے کہ بھیڑیے یہ سب کام نہیں کرتے میں نے تم سے کہا تھا نا اور بگیرہ موگلی سے یہاں سے چلنے کے لیے کہتا ہے تو بلو بگیرہ سے کہتا ہے کہ اب کافی رات ہو چکی ہے اسی لیے ہمیں اپنی رات یہی پر گجارنی چاہیے اور اگلی صبح تم دونوں یہاں سے چلے جانا یہ بات سن کر بگیرہ مان جاتا ہے اور وہیں پر سو جاتا ہے جب اگلی صبح موگلی کی جلدی سے یہاں کھلتی ہے تو اسے ہاتھیوں کی چنگارنے کی آواز آتی ہے وہ وہاں پر جا کر دیکھتا ہے وہاں پر ایک ہاتھی کا بچہ ایک گڑے میں فسا ہوا تھا جب موگلی ہاتھیوں کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے تو ہاتھی موگلی کو اپنا دسمن سمجھنے لگتے ہیں یہ سب دیکھ کر موگلی ہاتھیوں کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے اسی لیے ہاتھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا دسمن نہیں ہے پھر موگلی اپنے دوارہ بنائی ہوئی رسیوں کو وہاں پر لے کر آتا ہے اور ان رسیوں سے ہاتھی کے بچے کو بان دیتا ہے اور ہاتھیوں کو تاننے کے لیے کہتا ہے اور یہ سب بلو اور بگیرہ بھی دیکھ رہے تھے وہ دونوں یہ سب دیکھ کر بہت جانا حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ آج تک ہاتھیوں کے اتنے قریب کوئی بھی نہیں گیا تھا تو بلو بگیرہ سے کہتا ہے کہ تم موگلی کو جنگل سے جاننے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو تو بلو کہتا ہے کہ اس کی جان کے پیچھے سیرخان پڑا ہوا ہے وہ اس کو وہ ماننا چاہتا ہے تو بلو بگیرہ سے کہتا ہے کہ تم اسے بھیڑیوں کی جھنڈ کے پاس لے جاؤ اکیلہ اس کا کافی اچھی طریقے سے خیال دکھے گا تو بگیرہ بلو کو بتاتا ہے کہ سیرخان نے اکیلہ کو مار دیا ہے اور بھیڑیوں کے جھنڈ پر بھی قبضہ کر لیا ہے اسی لئے موگلی کی جان بچانے کے لئے ایک ہی راستہ ہے اسے انسانوں کے پاس بھیج دیا جائے وہ بلو سے اس کام میں مدد کرنے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد بلو بھی مان جاتا ہے کیونکہ وہ بھی موگلی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا اب بلو موگلی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہاں پر تو بغیرہ بھی آ گیا ہے اسی لئے اب تم دونوں کو یہاں سے چلا جانا چاہیے تو موگلی بلو سے کہتا ہے کہ تم میرے دوست ہو تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو تو بلو کہتا ہے کہ میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہوں میں نے تمہارا استعمال کیا ہے صرف صحیح دکھٹا کرنے میں اور میرا کام ہو چکا ہے میرے لئے بہت سارا صحیح دکھٹا ہو چکا ہے اسی لئے اب تمہیں یہاں سے جاؤں یہ وقت سن کر موگلی بہت جاندہ چنتہ میں پڑ جاتا ہے اور وہ ایک پیڑ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے وہ سبھی بہاں پر بندر آ جاتے ہیں اور موگلی کو اٹھا کر وہاں سے لے جانے لگتے ہیں بلو اور بگیرہ موگلی کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ سبھی بندر موگلی کو تھنڈی گفاؤں کی طرف لے جا رہے تھے بلو اور بگیرہ موگلی کو بچانے کے لیے ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں وہ بندر موگلی کو لے کر ایک پہاڑ کے اوپر چڑ جاتے ہیں جہاں ایک پرانا کھندر محل ہوتا ہے وہ سوی وندر موگلی کو لے کر اپنے راجہ کے پاس جاتے ہیں اور ادھر بلو اور بغیرہ بہت مسکل سے اس پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں جنگل کا راجہ موگلی سے کہتا ہے کہ تمہارے فیچے سیرخن پڑا ہوا ہے اور تم جنگل میں رہنا چاہتے ہو اسی لیے میں تمہیں بچا سکتا ہوں لیکن تمہیں مجھے اس سے پہلے ایک چیز دینا ہوگا میرے پاس سب کچھ ہے میرے پاس صرف تمہاری دی ہوئی ایک چیز نہیں ہے اگر تم مجھے وہ چیز دے دو گے تو ہم دونوں مل کر اس جنگل پر راج کریں گے جنگل کا راجہ موگلی سے کہتا ہے کہ تم مجھے رکتفول دے دو تو موگلی کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی رکتفول نہیں ہے تو بندروں کا راجہ موگلی سے کہتا ہے تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ پتا ہے اور تمہیں اس کو کنٹرل کرنا بھی آتا ہے بندروں کے راجہ کو لگتا ہے کہ موگلی جھونٹ بول لہا ہے باتوں میں بدانے لگتا ہے اور ادھر بگیرہ موگلی کو لے کر وہاں سے نکلنے لگتا ہے تب ہی ان دونوں کو بھاگتا ہوا ایک بندر دیکھ لیتا ہے تو بندروں کو راجہ بھی ان دونوں کو پکڑنے کے لیے بندروں کو آدیس دے دیتا ہے سوی بندر ان تینوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بلو بگیرہ موگلی سے کہتے ہیں کہ ہم انہیں روکنے کی کوسس کرتے ہیں تم یہاں سے بھاگو تب ہی وہاں پر بندروں کا راجہ آتا ہے جو موگلی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ موگلی سے کہتا ہے تم کہیں نہیں جا سکتے تم یہی رہاں دونوں مل کر اس جنگل پر راج کریں گے تو موگلی بندر کے راجہ سے کہتا ہے کہ میں دوارہ سے اپنے جھنڈ کے پاس جاؤں گا تو بندروں کا راجہ موگلی سے کہتا ہے کہ تم نے سنانے ہی سیر خان نے اکیلا کو مار دیا ہے یہ واس سن کر موگلی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور محل سے باہر ایک پیڑ پر کوند جاتا ہے اور بندروں کا راجہ موگلی کا پیچھا کرتے ہوئے محل ٹوٹنے کی وجہ سے وہ محل میں دب جاتا ہے موگلی پیڑ پر بیٹھا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر بلو اور بغیرہ آتے ہیں موگلی بغیرہ سے پونچتا ہے کیا سچ ہے کہ اکیلا مارا گیا ہے تو بغیرہ کہتا ہے کہ ہاں سچ ہے سیر خان نے اکیلا کو مار دیا ہے اب موگلی بنا کچھ کہیں وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اس کے پیچھے بلو اور بغیرہ بھی بھاگنے لگتے ہیں موگلی سیدھا بھاگتا ہوا انسانوں کی بستی میں جاتا ہے موگلی اس بستی میں سے رکھت فو لیانے کی آگ کی جلی ہوئی مسال کو لے کر آتا ہے اور وہ مسال کو لے کر اپنے بھیڑیوں کی جھنڈ کی طرف بھاگنے لگتا ہے بلو بغیرہ آگ کی وجہ سے اس کو دیکھ لیتے وہ بھی موگلی کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں موگلی مسال کو لے کر جنگل کے راستے سے اپنے جھنڈ کی طرف بڑھدہ ہوتا ہے اور مسال کے کارن اس جنگل میں آگ لگ جاتی ہے اور آگ دیکھ کر سبھی جانوروں کو لگتا ہے کہ جنگل میں انسان گھسائے ہیں اور وہ جنگل کو جلا رہے ہیں اسی لئے سبھی جانور بھاگتے ہوئے ندی کے کنارے کھٹے ہو جاتے ہیں موگلی بہاں پر بھاگتا ہوا آتا ہے سبھی جانور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ موگلی ہے وہ سیرخان کو آواز دیتا ہے وہ سیرخان سے کہتا ہے کہ سیرخان میں تم سے نہیں ڈڑتا تبھی بہاں پر سیرخان آتا ہے وہ موگلی سے کہتا ہے کہ سبھی جانور تم سے ڈڑ رہے ہیں کیونکہ تم نے آگ کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے اسی لئے تم یہ اپنی مسال پانی میں فیک دو اور موگلی بھی اپنی مسال کو پانی میں فیک دیتا ہے سیرخان کہتا ہے کہ میں یہی تو چاہتا تھا اب تمہاری جان بچانے کے لیے تمہارے ہاتھ میں رکھت پھول نہیں ہے سیرخان موگلی کو ماننے کے لیے آنگے بڑھتا ہے تب ہی بللو موگلی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اب بغیرہ بھی موگلی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے سیرخان کو یہ سب دیکھ کر بہت جاندہ گشہ آتا ہے سیرخان کہتا ہے کہ میں تم سبی کو مار دوں گا اور سیرخان بللو کو ماننے کے لیے آنگے بڑھنے لگتا ہے وہ بلو کی گردن پکڑ لیتا ہے جنگل کے سبھی جانبر سیر خان کو ماننے کے لیے آنگے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی موگلی بھی سیر خان کو ماننے کے لیے آنگے بڑھتا ہے تو بلو اس کو پکڑ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم بھیڑیے نہیں ہو تم انسان ہو اور تم انسانوں کی طرح ہی لڑو اسی لئے موگلی اپنے دماغ میں ایک آئیڈیا سوچتا ہے اور وہ جنگل کی طرح بھاگنے لگتا ہے ادھر سبھی جانبر سیر خان سے لڑ رہے تھے تب ہی سیر خان موگلی کو جنگل کی طرح بھاگتا ہوا دیکھ لیتا ہے اب سیر خان بھی موگلی کا پیچھا کرنے لگتا ہے سیر خان کو روکنے کے لیے بگیرہ اس پر حملہ کرتا ہے لیکن سیر خان سے بگیرہ نہیں جیت پاتا اب بھیڑیے بھی سیر خان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں ادھر موگلی ایک پیڑ پر سیر خان کو ماننے کے لیے ایک جگاڑ بناتا ہے سیر خان سبھی بھیڑیوں کو ڈرا کر موگلی کے پاس آ جاتا ہے سیر خان بھی پیڑ کے اوپر چڑ جاتا ہے موگلی جیسا سوچ رہا تھا سیر خان ویسا ہی کرتا ہے موگلی ایک پتلی ڈال پر آنگے بڑھتا ہے تو سیر خان بھی اس کے پیچھے پیچھے آنگے بڑھنے لگتا ہے وہ پیڑ سوکا ہوا تھا اور نیچے آگ بڑھ رہی تھی اسی لیے سیر خان آگے نہیں بڑھتا وہ موگلی سے کہتا ہے کہ بیٹا آنگے کھگا ہے اور پیچھے کھائی ہے تمہاری موت دونوں طرف کھڑی ہے تو موگلی کہتا ہے کہ سیر خان میں تم سے نہیں ڈڑتا موگلی سیر خان کو گشنہ دلاتا ہے اور سیر خان کو بھی گشنہ آ جاتا ہے وہ موگلی کو ماننے کے لیے چھلانگ لگا دیتا ہے لیکن موگلی اپنی پتلی لسی کی وجہ سے بچ جاتا ہے اور سیر خان پیڑ کے اور پتلے حصے کی در پہنچ جاتا ہے وہ پیڑ کا حصہ ٹوٹ جاتا ہے جس سے سیر خان آگ میں گر جاتا ہے اور اس کی موت بہی پر ہو جاتی ہے موگلی وہاں سے آتا ہے سبھی جنگل میں چاروں طرف آگ لگ چکی تھی اب سبھی ہاتھی موگلی کی مدد کرنے کے لیے آنگے آتے ہیں کیونکہ موگلی نے ان کے بچے کی جان بچائی تھی اور دوسری طرف سبھی جانوروں کو لگ رہا تھا کہ موگلی مارا گیا ہے اسی لئے وہ بہت جاندہ اوداس ہوتے ہیں تبھی موگلی ہاتھیوں کے اوپر بیٹھ کے آتا ہے اور ندی کے پانے کو جنگلی کی طرف موڑ دیتا ہے جس سے جنگل میں لگی ہوئی آگ بچ جاتی ہے اسی کے ساتھ اہمو بھی کی ایکسپلینیشن یہیں پر سماپ تو ہوتی ہے